اب جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس دعا کو امام ابی دعود نے بھی روایت کیا ہے اور اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کتب حدیث میں یہ آئی ہے اور دعا کچھ یوں ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہوا رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہوا رب العرش العظیم یعنی یہ دعا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی مجھے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے تو یہ دعا جو ہے سات مرتبہ صبح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کے کاموں پر یہ کافی ہوگی یہ ایک نبوی نسخہ آپ کو میں دے رہا ہوں حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ مذکورہ دعا انسان پڑھے تو اس کی پریشانیاں اللہ عز و جل دور فرما دیں گے اور اس زمن میں واقعات بھی بہت سارے آتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ اس درس میں میں ڈسپلی بھی کروں گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو بہت خوبصورت دعا ہے بہت خوبصورت الفاظ ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے حسب اللہ لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں علیہی توقلتو اسی پر تو ہم نے بھروسہ کیا اسی پر تو میں نے بھروسہ کیا ہے وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ کون ہے وہ وہ رب ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے